یہ بھیک نہیں کیا حق ہے پوچھو ان دلالوں سے جو لوگ ان پارٹیوں کی دلالی کرتے ہیں کہ تم اپنی ذات کیلئے لڑتے ہو قوم کا اور ملت کا تمہارے سینے میں درد نہیں ہے اس نے ملت کے ووٹ کے تم حق دار نہیں بن سکتے ہو یہ کہنا پڑے گا نوجوانوں کیا ہوا رسولوں پہ آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے آز زندہ اگر ہو پھر تو زندہ دکھنا بھی ضروری ہے آج کے اس انقلابی انتخابی جلسے کے صدر ہم سبوں کے محبوب نظر پورے بھارت ورش میں دلیتوں غریبوں اور مظلوموں کی ایک مضبوط اور طوان آواز میرے محفل جناب بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب میں اس وقت دو تین باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم جو اس وقت لڑائی لڑنے کے لئے آئے ہیں امائین جو لڑائی لڑنے کے لئے آئی ہے بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب نے کبھی اس بات کا دعویٰ پیش نہیں کیا کہ مجھے وزیر آزم بننا ہے یا میں وزیر آلہ بنانے کی لڑائی لڑ رہا ہوں ہم نے اور آپ نے اور ہمارے بیشتر بزرگوں نے اس جمہوری ملک میں اپنے اوٹ کا جو استعمال کیا تو اکثر یہی کہا کہ صاحب ہم تو یہاں نہیں دیکھتے ہم تو دلی دیکھتے ہیں نا ہم کو سرکار بنانی ہے اور یہ کھیل آزادی کے بعد کے ان ستتر سالوں میں ہمارے بزرگ اور ہم کھیلتے رہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی آفٹسن نہیں تھا دادی گاؤں کے اس ڈاکٹر کی دوا سے مر گئی گاؤں میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہ تھا تو پھر ماں جب بیمار پڑی تو مجبوراں دوا اسی سے لینی پڑی لیکن اب گاؤں میں جب دوسرا ڈاکٹر آ گیا ہے جس کی دوا سے دادی مڑی ہے ماں کی دوا ہی کوئی اقل من اس سے نہیں لے گا تم نے دیکھا ہے گاؤں میں ایک عورت دس بارہ سال ہو شادی کے اگر اس کے آغوش میں بچہ نہ ہو تو بچے کے لیے چونکہ اس کی ممتہ کی آغوش بہت پریشان رہتی ہے تو کبھی آڑوسن کے کبھی پڑوسن کے بچے کو گود میں لیتی ہے حد تو یہ ہے کہ بلی کو لے کر گود میں سہلاتی ہے اور برے شہروں کے دولت مند کی بیویاں تو کتوں کو لے کر سہلاتی ہے لیکن جب بارے برس کے بعد اس کے گود میں بچہ آ جائے اور کوئی کالا کلوٹا نہیں چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ ہو تو پھر اپنے بچے کی پیشانی کو چومتی ہے اہرے غیرے کے بچے کو گود میں نہیں لیتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ ان ستر سالوں میں ہماری آنکھیں ترستی تھی کہ ہم اپنے لیڈر کو دیکھیں میری انگلیاں چاہتی تھی کہ اپنے لیڈر کو اوٹ دیں لیکن مجبوری تھی کوئی اپنا لیڈر نہ تھا وہی داکٹر جس نے دادی کو مار ڈالا تھا اسی سے ہم دوا لیتے رہے اب کسی کو اہرے غیرے کو اب اوٹ نہیں دینا ہے اب تو تاریخ نے اس بات کو ثبوت تک پہنچا دیا ہے کہ کسی نے ہماری مسجد توری ہے کسی نے ہماری قیادت توری ہے ہمارے اوٹ کو لے کر جنہوں نے ستہ حاصل کیا ہے اس نے اپنے خاندان کو دوپلندی پر پہنچا دیا ہے ہمارے اوٹ سے تخت و تاج حاصل کرنے والوں نے ہماری نسلوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے اس لیے اب ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے ہم نوجوانوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ یہ تیہ کر لیا ہے آپ لوگوں نے دیکھو نوجوانوں جنہوں مر کر بھارت کو دیکھو ملک کی آزادی کے وقت تئیس فیصد نوکریاں مسلمانوں کی تھی اسی بحار میں نبے سے پہلے جادہ بھائیوں کی حالت اچھی نہیں تھی لیکن لالو جی آئے جادہ بھائیوں کی حالت اچھی ہو گئی نتیج جی آئے کوئیری کرمیوں کو اس نے اوپر اٹھایا پازبان جی آئے پازبان کو حوصلہ بخصہ مکہ سہنی جی آئے آبادی تین فیصد لیکن بتیس میں سے تین گویا تین فیصد والوں نے دس فیصد ٹکٹ حاصل کر لیا اور راجت کے لوگوں نے کیا کہا آپ کو کہ اے غلاموں تم جاؤ گے کہا بی جے پی نے تمہاری مجید دوڑی ہے تمہارے خلاف کالا کانون سیئے ایک آل آیا ہے تمہاری داریاں نوچی جا رہی ہیں تمہاری ٹوپیاں اچھا لی جا رہی ہیں بیٹیوں کے نقاب پھارے جا رہے ہیں میرے علاوہ تمہارا مسیحہ کون ہے تم کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو ہم کو تو ووٹ دے گئی ہی تاریخ شاہد ہے کہ بیہار سے ان سیکولر پارٹیوں سے چھے چھے ساتھ ساتھ مسلم امیدوار جیت کر جاتے تھے آج صرف چار کو ٹکٹ دیا ہے اور تیس بھتیس لوگوں کے درمیان میں یہ راجت جو کبھی مائی سمی کرنے کہتی تھی دو ٹکٹ دے کر مسلمانوں کو اوقات بتا دیا ہے کہ تم میرے درباری کے بھک منگے ہو جو دوں اس پہ قنات کرو تم حصے دار نہیں ہو کہ تم حصہ دیں گے یہ مائی ہمائی ہے کہنے کے لیے کہ اس ملک میں جو حیثیت آپ کی ہے وہی حیثیت ہماری بھی ہے آپ کے ووٹ کی قیمت جو ہے وہی ہمارے ووٹ کی قیمت بھی ہے ہمارے باپ داداؤں نے سرکار برانے کے لیے ووٹ دیا ہے اور سرکار گرانے کے لیے ووٹ دیا ہے لیکن اب نوجوان بیدار ہو گیا ہے کہ جس ووٹ سے سرکاریں بن سکتی ہیں جس ووٹ سے سرکاریں گر سکتی ہیں اگر ہم نے اقل و خیرت کا استعمال کیا تو اس ووٹ کے جریعے سے ہمارے علاقے کی تصویر بھی بدل سکتی ہے اگر ہم نے اقل و خیرت کا استعمال کیا تو اس ووٹ سے ہمارے نسلوں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے اب ہم دوسروں کے شادی کے ڈھول باجہ بجانے والے نہیں ہیں ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہیں تو ابھی بھی راجت میں کبھی ہم لوگوں نے متحدہ مجلی مہاج کا ایک جلسہ بھلایا تھا اور اس کے دورے بھی بحار میں کیے تھے ان لوگوں میں میں سب سے عزیز تھا اے میلے تھا اور اس زمانے میں اس نے کہا تھا کہ صاحب ہر جگہ جب بارا جاتی ہے تو بینڈ باجہ والا آگے آگے ہوتا ہے آدولہ گھوڑی پر بیٹھا پیشے ہوتا ہے بینڈ باجہ والا دو قدم بڑھا تو گھوڑی دو قدم بڑھی اب وہ رک گیا تو گھوڑی بھی رک گئی دولہ بھی رک گیا بینڈ باجہ والا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب پچھوں لیکن جب گھوڑی دولہن کے گھر پہنچتی ہے دولہ منڈ پر بیٹھتا ہے تو بینڈ باجہ والے کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے کہاں کھاتا ہے کہاں پیتا ہے ٹھیک وہی ہو گیا ہے آج جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے مسلمانوں کے کچھ چہرے مہرے کچھ داری والے کچھ ٹوپی والے کچھ پگڑی والوں کو تو آج بوازیوں میں بیٹھا لیتے ہیں لیکن جب ان کی حکومت بن جاتی ہے تو پھر ان کے دروازے کا دربان میں اس ٹوپی داری والے کو نہیں پہچانتا اس لیے آج جب ہمیں الیکشن لڑ رہے ہیں یہ پارٹیاں جتنی پریشان ہیں اس سے زیادہ دلالوں کا ایک طبقہ پریشان ہے گاؤں کا کچھ چودھری ہے جو ہمارے اور آپ کے ووٹ کا سعودہ گری کرتا ہے محلے کے سو ڈیر سو تین سو پاس سو ووٹ کا اپنے آپ کو ذمہ دار کرتا ہے آپ چلے جائیے ہم ٹھیک کرنے گے ان لوگوں کو اور رات کو کہتا کیا کرو گے مجبوری ہے بی جے پی سے بچانا ہے اس کے سوا کوئی اپائے نہیں ہے وہ آپ کے ووٹ کا سعودہ کرتا ہے اپنے بیٹے کے نوکری کی پیر بھی کرا لیتا ہے اپنے بیزنس کی پیر بھی کرا لیتا ہے لیکن جب غریب کے بیٹے پر ظلم ہو تو ان دلالوں کی زبان نہیں کھلتی وہ دلال آج بھی امائیم کی تحریک سے پریشان ہے میرے قیدوں نوجوانوں ابھی بیہار میں جاتی آدھی آلک گنہ ہوا ہے سنا ہے تم لوگوں نے نوجوانوں جاتی آدھریت گنہ ہوا ہے سنا آپ لوگوں نے سنا ہے اس کی ریپورٹ معلوم ہوئی آپ لوگوں کو نہیں ہوئی ریپورٹ معلوم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیہار کے اسمبلی میں دو سو تیتالیس ممبروں کے درمیان میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس ریپورٹ پر بات کرے آل پارٹیز میٹنگ میں بھی چیف منسٹر کے سامنے میں اور اسمبلی میں بھی اسمبلی سے باہر پریس کانفرنس کر کے اخبارات میں فل پیج ایڈبرٹیجمنٹ دیکھر اور ہزاروں جگہ اپنی گفتگوں میں میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تیرے کڑوڑ آبادی ہو گئی بیہار کی اور بیہار میں سب سے بڑی آبادی ہوئی ہے بیس فیصد ہمارے ان دلید بھائیوں کی جنہیں ہم سیڑل کاسٹ کہتے ہیں ان کی آبادی کے ادبار سے ان کی نوکری میں حصے داری چار لاکھ گیارہ ہزار ہونی چاہیے لیکن ان بے ایمانوں نے گجستہ تیس سالوں میں ان کی چار لاکھ گیارہ ہزار کی جگہ پر دو لاکھ اکان نبیدہ نوکری دے کر ایک لاکھ دس ہزار ان کی نوکری کھا گئے مسلمانوں کی آبادی تین لاکھ ارسٹھ دو کروڑ اکتیس لاکھ ان کی اٹھارہ فیصد آبادی ان کی نوکری میں حصے داری ہوتی ہے تین لاکھ ارسٹھ ہزار اور بڑی چالاکی سے ان بے ایمانوں نے مسلمانوں کی تین لاکھ ارسٹھ ہزار نوکری کی جگہ پر ایک لاکھ تہتر ہزار نوکری دے کر ایک لاکھ پنچانے وجہ نوکری سے محروم کر دیا وہیں کوئری کرمی بھائیوں کی آبادی سنتیس لاکھ ہے نوکری میں حصے داری انٹھاون انہذار ہے لیکن اندیس جو نے اپنی کرسی کی طاقت کے جریعے سے انٹھاون ہزار والے کو ایک لاکھ اٹھانہ جار نوکری دلا دی ہے جادہ بھائیوں کی نوکری میں حصے داری دو لاکھ نبیہ ہزار کی ہوتی ہے اس نے پوری کی پوری نوکری حاصل کر لی لیکن آج سماجی انصاف کی بات کرنے والے نے جس کو مار سماجی انصاف کی بات کرنے والے تجزفی جی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دس لاکھ نوکری کی بات کرتے ہو لیکن چودہ ہزار اردو کے ٹی ای ٹی کے لڑکے فارغ ہمارے نمبر پاس کر چکے ہیں لیکن وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں اس کی بحالی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے قبرستانوں پر قبضہ ہو جائے اس کے بارے میں تمہاری زبانیں نہیں کھلتی کریمنل سے کراف سن سے کراف سن سے سمجھوتا نہیں کریں گے نتیز جی لیکن آپ کی بستی بیہار شریف میں ایک سو پاس سالہ پرانا مدرسہ عزیزیہ جس کو جلا دیا جاتا ہے ہماری مذہبی کتابیں ہم اپنے ایمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں قرآن مجید کے نسخے فقہ کی کتابیں احادیث کے ترجمے سارے جلا دیا گئے اکتالیس سے زیادہ مسلمانوں کے دکانوں کو لوٹا گیا مسجد کے گیٹ کا مینارہ توڑا گیا ایک دن نہیں دو دو دن شر پسند دنیا کیا کہاں چلا گیا آپ کا کومنلزم سے سمجھو سمجھوتا نہیں کرنے کا اعلان چونکہ یہ مسلمانوں کی بستی تھی ہم کو لوٹا گیا مسلمانوں دنیا میں کوئی بھی قوم جب تک خود لڑنا نہیں چاہے گی اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی آج اگر اس سب کو آپ نے دیکھ لیا آپ نے کانگریز کو راجت کو جدیو کو بلکہ کچھ لوگوں نے بھاجبہ کوئی بھی دکھا کوئی ہمارا اور آپ کا ہمدرد نہیں بنا ہے یہی وجہ ہے کہ دو ہدار کلومیٹر دور جنابِ بیرستر صدی نویسی صاحب کو جب پہلی بار وہ سمجھ رہے تھے کہ بیہار تو سماجواد کا نعرہ دیتا ہے بیہار میں تو گاندی جی گئے تھے ہندو مسلمانوں کی بات وہاں تو لالو جی بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا انصاف ہوگا میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی میں نے راجت چھوڑا تھا جدیو کو بی جے پی سے الگ کیا تھا پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے گیا لیکن جدیو جو ہی بی جے پی کی طرف قدم بڑھائی میں نے الیکشن لوڑنا چھوڑ دیا تھا اور اس وقت ہم لوگوں نے آفتاب صاحب ہیں ہمارے پارٹی کے اور ذمہ دار ساتھی ہیں ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی سیمان چل کے لوگوں کی کہانی پیشلے پن کی کہانی سرکاری آنکھوں کی دمانی سیمان چل کے ساتھ ساتھ بیار کے مسلمانوں کی حیثیت کو ہم لوگوں نے سرکاری آنکھوں سے لایا جب بیریسٹا سودین عویسی صاحب نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ اختر علیمان میں تو تمہارے جلسے میں آیا تھا یوں ہی کہ عوام سے جا کے ملاقات کروں لیکن جو درد اور جو زخم یہاں کے مسلمانوں کا ہے یہاں کے دلیتوں کا ہے اگ جب تک میری جان ہے میں اس کی دوا کے لئے ضرور کوہش کروں گا اور نتیجہ ہوا کہ پارٹی کو لانے کا فیصلہ کیا اور آج جو کچھ آپ کے سامنے میں ہے سرکاری نوک نے اسے آپ کو محروم کیا جا رہا ہے خود آپ بتائیں گے دوہزار پندرے کا الیکشن ہوا گڑ بندن کو مسلمانوں نے وضو کر کے غسل کر کے ووٹ دیا تھا لیکن آپ جاننے کیا ہوا ایک تالیس فصد ووٹ حاصل کیے تھے گڑ بندن کے لوگوں نے کانگریس نے راجد نے اور جدیوں نے مل کر اس ایک تالیس فصد میں اٹھارہ فصد ووٹ مسلمانوں کا اور بتاؤ کہ ایک تالیس سے اٹھارہ کو مائنس کر دو تو تئیس فصد بچتے ہیں سترہ فصد تو چوبیس بچے ان کے اس چوبیس فصد میں پچیس آدمی وزیر بنے مسلمانوں غور کرو جرا پچیس آدمی وزیر بنے وزیر اعلیٰ اسی کا بنا نائب وزیر اعلیٰ اسی کا بنا ایگری کلچر ہیلتھ ایرگیشن آرڈی ووڈی پی ڈی ووڈی ساری وزارتیں اسی کی بنی اے اٹھارہ فصد مسلمانوں حساب کرو تم کو کیا ملا ایک وزیر ملا آپ کو اٹھارہ فصد میں چار وزیر ملا تم کو اور تئیس فصد والے پچیس وزیر ارتیس وزارتیں ان کے پاس تئیس فصد والے کے پاس ارتیس وزارتیں اور اٹھارہ فصد کے والے پاس چار وزارت یہ بھیک نہیں کیا حق ہے پوچھو ان دلالوں سے جو لوگ ان پارٹیوں کی دلالی کرتے ہیں کہ تم اپنی ذات کیلئے لڑتے ہو قوم کا اور ملت کا تمہارے سینے میں درد نہیں ہے اس نے ملت کے ووٹ کے تم حق دار نہیں بن سکتے ہو یہ کہنا پڑے گا نوجوانوں کیا ہوا اس چار فصد میں ہوئے بھی کون وزیر یہ ایک وزیر قبرستان کا وزیر غفور صاحب انتقال کر گئے عبدالغفور صاحب پاس سو کروڑ ہی ان کا مجڑ ایک وزیر بنا آپ کا کون ایک وزیر بنا خرصی دالم گنے کا وزیر اچھم پارن سے باہر کہیں گنے کی کھیتی نہیں ایک تیسرا وزیر بنا عبدالجلی المستان جو شراب کا وزیر اور مسلمانوں پر وہ شراب کا قطرہ قطرہ حرام ایک تیسرا وزیر بنا وزیر مالیات جناب عبدالباری صدیقی صاحب عبدالباری صدیقی صاحب سے جا کے کہیے کہ میرے پالی میں جرائے گلی بنا دیجئے بولا کہ صاحب یہ تو نہیں میں تو صرف وہاں پر کیبینیٹ میں کس منطری کو کتنا پیسہ جانا ہے میں اس پر سائن کروں گا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا اے غیرت مند نوجوانوں میں تمہاری غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ تم جگ چکے ہو نوجوان جب کسی قوم کا جگ جاتا ہے تو فقیر کو اپنے باپ اگر فقیر ہو تو باپ کو شہنسا بنا دیتا ہے اور نوجوان اگر بگر جائے نوجوان اگر بگر جائے تو بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتا ہے اس لئے نوجوانوں عقابی نظر شاہین کی نظر جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں تو اسے منزل نظر آتی ہے اپنی آسمانوں میں یقیناً ہے کہ تم بلندی کی طرف دیکھ رہو